اپنے دور کے سب سے مہنگے سب سے لکجری جہاز کی چھے ایسی گلتیاں جو اگر نہ کی جاتی ہیں تو شاید آج ٹائٹانک پریش ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی کامیابی کی وجہ سے دنیا میں جانا جاتا 10 اپریل 1912 یہی وہ دن تھا جب دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگا ترین بحری جہاز ٹائٹانک اپنے پہلے سفر کی آغاز کے لیے بلکل تیار تھا دیکھا جائے تو اس دن اکلانٹک اوشن بہت ہی پرسکون تھا سمندر میں تفان آنے کا کہیں دور دور تک کوئی چانس نہیں تھا لیکن پر ایسا کیا ہوا کہ بارہ سو دنوں میں بنایا جانے والا ٹائٹانک صرف دو گھنٹوں میں ڈوب گیا آخر ایسی کونسی ہلتیاں تھیں جو کہ پوٹی یئرز کا ایکسپیرینس رکھنے والے کیپٹن ایڈور سمیت کو بھی نظر نہیں آئیں کیپٹن کا ایکسپیرینس تو سائٹ پہ کریں یہ ہلتیاں ٹائٹ چائنے کو اپریٹ کرنے والی وائیڈ سٹار لائن جس کو 107 شپس اپریٹ کرنے کا ایکسپیرینس تک ان کو بھی نظر نہیں آئیں 1907 میں سٹارٹ ہوئی ٹائٹانک کی کنسٹرکشن تک کریباً 3 یئرز کا ٹائم اور 2000 ورکرز کی مہنت کے بعد ہی تیار ہوا لیکن جب ٹائٹانک نے اپنا تیار کیا جانے کے بعد پہلا ٹیسٹ پاس کیا تو پوری دنیا میں مختلف نیوز پیپرز میں اس کی مارکٹنگ کی گئے اس کی ہیڈلائنز کی انسنکیبل ٹائٹانک آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب ٹائٹانک نے اپنا پہلا سفر شروع کیا جو کہ انگلینڈ سے نیو یورک تک پہنچنا تھا ٹائٹانک نے اپنا پہلا سفر دوپہر کے 12 بجے سٹارٹ کر دیا اور ساتھ ہی ٹائٹانک کی غلطیاں سامنے آنا بھی سٹارٹ ہو گئی کیپٹن سمیت کو یہ ڈیڈلائنز مل چکی تھیں کہ 7 ڈیز کے اندر اندر نیو یورک پہنچنا ہے جس کی وجہ سے کیپٹن نے سٹارٹ ہی سے جہاز کی سپیڈ کو بہت تیز رکھا اور یہی ہی سب سے پہلی حل تھی کیپٹن سمیت کو نیو یورک جلد سے جلد پہنچنا تھا کیونکہ آخر یہ ٹائٹانک کی ریپیٹیشن کا سوال تھا کیونکہ یہ ٹائٹانک کا پہلا سفر جو تھا لیکن بھائی دنیا کی کوئی بھی گاڑی ہو مشین ہو یا کوئی بھی جہاز ہو ان کا آپریٹیف پروسیجر ہوتا ہے جس میں سپیڈ لیمٹ اس کا پاتھ ہوتا ہے اور وہ ٹائٹانک کی سفر میں ہی وائلٹ کر گیا 14 اپریل 1912 اسی رات ایک اور بہری جہاز جو کہ ٹائٹانک سے کچھ ہی آگے تھا اس کے کیپٹن نے وائلس پر ٹائٹانک کے کیپٹن کو سمندر پر آئس برگ کی بارننگ دی اور یہ بارننگ کم سے کم چھے بار دی گئی تھی لیکن یہ وائلس آپریٹر کی پوتاہی کی وجہ سے انتہائی امپورٹنٹ بارننگ بھی میس ہو گئی کیونکہ بھائی ٹائٹانک کا سارا سٹاف تو وی آئی پیس کی آؤ بغت میں لگا ہوا تھا اگر اتنے امپورٹنٹ میسیج کو سیریسلی لے لیا جا تھا تو آگے کا پورا کا پورا سین ہی الگ ہوتا ٹائٹانک کی سپیڈ بھی زیادہ تھی اس نے ایک بہت انپورٹنٹ وارننگ بھی میس کر دی لیکن ابھی بھی چانس تھا ٹائٹانک کو اس ایکسیزن سے بچایا جا سکتا کیونکہ شپکارس تو تھے نا دور سے ہر خطرے کو بھاپ کر کیپٹن کو بتایا جا سکتا تھا لیکن ان کے پاس دور سے دیکھنے والی وہ چیز ہی موجود نہیں تھی جی ہاں ان کے پاس دوربین موجود ہی نہیں تھی اور یہی تھی ٹائٹانک کی تھرٹ مستیک لیکن شپکارس نے کیپٹن کو خبر دی جب ٹائٹانک کے بلکل سامنے ایک فٹبول فیلڈ کے سائز کا آئیز بگ بلکل سامنے آ چکا تھا لیکن افسوس اب بہت دیروں ایٹلانٹک اوشن میں اکثر اس قسم کے آئیز بگز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کو نورملی بہری جہاز بھی بڑا ران سے ہینڈل کر لیتے ہیں اور شاید کیپٹن سمیت نے بھی ایسا ہی سوچا تھا اسی لیے کیپٹن سمیت نے جہاز کا انزل بند کرنے اور رخ بدلنے کا آرڈر دے گیا لیکن ٹائٹانک کو ٹرن کرتے کرتے ہی آئیز بگز سینٹر سے ٹکڑا چکا تھا لیکن ابھی بھی ٹائٹانک کے بچنے کی کافی امید تھی جا رہی تھی کیونکہ کیپٹن یہ سوچ رہے تھے کہ ٹائٹانک کی باڈی کو آئیز بگ کوئی نقصان نہیں پلچھائے گا بلکہ وہ تو ٹکراتے ہی خود ہی ٹوپ جائے گا اور شاید ایسا ہی ہوتا ہے اگر ایک اور غلطی نہ ہوتی ٹائٹانک میں جو ریورس لگائی گئیں تھی وہ اسٹیل کی نہیں بلکہ کاسٹ آئرن کی بنی ہوئی تھی ان ریورس کا کام بڑے بڑے لوہے کے پیسز کو جوڑے رکھنا ہوتا ہے لیکن کیونکہ کاسٹ آئرن سٹیل سے نرم ہوتا ہے اسی وجہ سے جب آئیز بگ ٹائٹانک کی باڈی سے ٹکر آیا تو اس کے پریشر سے ریورس کھل گئے اور وہ ہی ہوا جس کا ڈر تھا ٹائٹانک کی ٹکر ایک فوٹ وال فیل جتنے بڑے آئیز بگ سے ہو چکی تھی اور پانی بھڑنا سٹارٹ ہو گیا تھا لیکن ابھی بھی ٹائٹانک کے بچنے کی امید باہی تھی کیونکہ ٹائٹانک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا اگر اس کے ثری فلورز تک پانی بھر جائے تب بھی وہ ڈوب نہیں سکتا لیکن بدقسمتی یہ پانی فورس فلورز کو بھی کراس کر چکا تھا اب چونکہ سارا معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا تبھی کیپٹن سمیت نے ریڈیو پر ایمرجنسی الارٹ جاری کر لیکن جب تک مدد کے لیے کوئی آتا پیسنجرز کو لائف بوٹ میں شفٹ کرنا سٹارٹ کر دیا گیا اور تبھی فیفت مستیک نے اپنا کام دکھا بھائی اب جگہ تھی ٹائٹانک میں تھلٹی ٹو لائف بوٹس کی لیکن رکھی گئیں صرف ٹوئنٹی بوٹس پیسنجرز تھے ٹوئنٹی ہنڈرڈ اور بوٹس صرف ٹوئنٹی ٹوئل فورٹی پائی پہلی ایمرجنسی لائف بوٹ سمندر میں اتاری گئی لیکن یہاں ہوئی ایک اور چھوٹی سی غلطی اتنی افراد تفری کے عالم میں بوٹ کو پورا بھرے بغیر سمندر میں اتار دیا گیا جس میں زیادہ تر فرسٹ کلاس پیسنجرز کو جگہ بھی گئی یعنی کہ جو لوگ زیادہ پیسے والے ہیں ان کو پہلے بٹھایا گیا یعنی کہ بوٹ میں اگر زیادہ پیسنجرز کو بٹھایا جاتا تو کم سے کم جانے تو کم زائع ہوتی ہیں دو بچ کے اٹھارہ منٹ شورٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی ساری کی ساری لائٹ بھی چلی گئی اور اگلے ہی لحظہ ٹائٹینک کی دو ٹکرے اٹلانٹک اوشن کے ٹھنٹے پانی میں جھوپ گیا لیکن کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت اٹلانٹک اوشن کا پانی کا ٹیمپریٹر مائنس 200 تھا یعنی کہ اگر کوئی پیسنجر اپنی جان بچانے کے لیے چھلانگ بھی لگا لیتا تو اس کے پچھنے کا کوئی چانس نہیں تھا جہاں زندہ بچنے والوں میں سب سے زیادہ تعداد بچوں خواتین کی تھی وہیں دوسری طرف کیپٹن اس میں تھی وہ تھا جو سارا وقت لوگوں کی جان بچانے میں لگا رہا اور وہ آخری آدمی تھا جس نے دھوپتے جہاد سے چھلانگ لگائی تھی